یہ اس مسئلے پہ بڑی تفصیل سے پچھلے جمعہ کو بات ہوئی تھی کہ حکومت کے اعلان سے ایک روزہ جو ہے وہ قضاء ہو گیا اور دوسرے دن کا چاند دوسرے دن روزہ نہ رکھا جائے اس کے بعد تیسرے دن رکھا جائے وجہ اس کی یہ ہے کہ دوسرے دن تو قضاء کی وجہ سے آپ کے نزدیک عید ہو رہی ہے نا اس کو چھوڑ دیں اس سے آگے چلے جائیں یہ بھی اس شخص کے لیے جو چونکہ بڑا مسئلہ ہے اس لیے دو چار لفظ ارز کر دیتے ہیں کہ دیکھئے کچھ علماء ایسے ہیں انہوں نے اسے قاضی کی قضاء کے حوالے کر دیا کہ قاضی نے فیصلہ کر دیا ہے قاضی جانے اور چار پانچ سات کروڑ عوام کا فرض روزہ جانے قاضی اللہ کو خود ہی ساتھ دیتے یہ فتوہ ہے جو غالباً جس کی بنیاد یہ قضاء قاضی ہے اور وہ مادہ کی اسوانی صاحب نے مادہ مفتی عبدالکدود صاحب ترمزی وغیرہ وغیرہ نے دیا اور اس کے بالمقابل ٹھیک دوسری چیز یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں احتیاط اسی میں ہے کہ تم ایک روزہ رکھ لو اور نفل ہو جائے گا اگر فرض نہیں ہے تو نفل رکھ جو اس لسلے میں ہم نے مفتی منی برعیمان صاحب سے بات کی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی صاحب بیس پچیس سال ماشاءاللہ ایک قودے پہ رہے ہیں پچھلے جمعے کو کوئی پانچ کالز ان کی آئیں ہم یہاں سے گئے تو ہم نے اس صاحب سے کہہ کہنے لگے بلکل ٹھیک ایسی مستہ بتانا چاہیے اور پھر انہیں لمبی گفتگو کی کہ کس طرح اس رویت حلال کمیٹی میں خود پھوٹ پڑی ہوئی تھی پھر وہ آگئی آگئی اس کی آڈیو یا ویڈیو آگئی پھر وہ پلپ آگیا پھر وہ ساری چیزیں ہیں اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس نور الحق قادری سے کہا کہ تم ساری قوم کو تباہ کر دو گا اور تم محض اپنے حلقے کو بچانے کے لیے ایسے کرتود کر رہے ہو خدا سے ڈرو میں اگر اٹھ کے کہہ دوں نا کہ روزہ نہیں عید نہیں ہیں تو پورے ملک میں اور خاص طور پر پنجاب میں مجھے دکھانا کوئی عید قائم کرے میرے ایک منٹ کی بات ہے لیکن میں عمد میں انتشار نہیں چاہتا میں عمد کو تفریق نہیں کرنا چاہتا اسے ایک روزہ رکھا چاہتا اب دونوں چیزوں پر عمل کر سکتے ہیں وہ ادھر بھی ایدھر البتہ احتیاط اس میں ہے کہ ایک روزہ رکھا چاہتا